حکومتی اقدامات صرف عوام کے تحفظ کے لیے ہیں کرونا خود چل کر نہیں آتا ہم باہر جا کر لاتے ہیں مشیر اطلاعات اجمل وزیر کی میڈیا بریفنگ کہا وارس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے صوبے میں شام چار بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت ہے کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹروں اور طبی عملے کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں ڈاکٹر محمد جاوید کا نام آلہ سیول ایوارڈ کے لیے نامزد کریں گے اس کا مین جو مقصد ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اس وقت اس کرونا کی جو وبا ہے جو پوری دنیا میں جس طرح سے پہلی ہوئی ہے اسے اپنی عوام کی تحفظ ایک ہی مقصد ہے ہمارے اور کوئی اس میں جو ہے یہ جتنی بھی حکوم سٹیپس اٹھا رہی ہے یا صرف اس لیے اٹھا رہی ہے اور اس مہارمزان میں دیفنیٹلی عوام کو بھی ہمیں احساس ہے تکلیف ہے کوئی شک نہیں ہے لیکن عوام کی جان پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے جو بھی پہلے اس دن ہماری جب ٹاسپورٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں جو ہم نے فیصلے کی ہے اس فیصلے جن 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 شاپس کاروبار جو کے پہلے ہم جن کی اجازت آلریڈی دے چکے تھے اس حوالے سے جو ٹائمنگ ہے وہ صبح سے لے کر چار بجے تک ہے اور اس کی اوپر سٹرکلی عمل کیا جا رہا ہے پروفیسر ڈاکٹر جاویز صاحب کی جو قربانی ہے اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور تمام ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف اور تمام فرنٹ فوٹ پہ ہمارے جو اس وقت جتنی بھی ڈپارٹمنٹ سے جتنی بھی ہمارے الکار ہیں وہ جو اس وقت جو قربانی اپنے عوام کے لیے دے رہے ہیں اپنے ان لوگوں کے لیے دے رہے ہیں کہ جس کی پوری دنیا میں اگر آپ گلوبلی دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے ہماری ساری نسٹیں ان کو یاد رکھے گی اور حکومت کی جتنے وسائل ہیں وہ ہمارے انہی لوگوں کے لیے ہیں